اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ تمام لوگوں نے سورہ ملک کے بارے میں ضرور سنا ہوگا سب سے پہلی بات میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں سورہ ملک ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا یا سننا ضروری ہے پڑھ لو تو بہتر ہے اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ لوگوں کو سورہ ملک سنانے والے ہیں اس کو آپ لوگ ایک مرتبہ زندگی میں سن کر ضرور جانا اس کے فائدے اتنے ہیں کہ میں اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا بارحال چند فدیلتیں سورہ ملک سننے کی ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں سب سے پہلی بات ہم آپ لوگوں کو بتا دیں سورہ ملک کو جو شخص سنتا ہے وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک بطالہ یعنی کہ آپ لوگ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ لوگ سورہ ملک کو سن لیجئے انشاءاللہ تبارک بطالہ اگر آپ لوگ روزانہ سورہ ملک کو سنیں گے تو آپ لوگ عذابِ قبر سے محفوظ رہیں گے اور جو شخص اپنے گھر میں اس سورہ کو زور سے یعنی کہ بلند آواز سے بجا دیتا ہے تو اس گھر میں جتنی بھی بری بلائیں بری آفتیں یا پھر جو بھی چیزیں ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور جس گھر میں اس سورہ کو زور سے بجایا جاتا ہے اس گھر میں بے شمار برکت ہوتی ہے تو آپ لوگ میرے کہنے سے اپنے گھر میں سورہ ملک کو زور سے اتنی آواز سے کہ گھر میں چاروں طرف آواز گونجے اتنی آواز سے آپ لوگ اس سورہ ملک کو بجا دیجئے انشاءاللہ تبارک بطالہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی اس جگہ سے تمام بری بلائیں اور بری آفتیں بھاگ جائیں گی اور سب سے بڑی فدیلت اس سورہ کی یہ بھی آتی ہے جو شخص اپنے دل میں کوئی حاجت رکھتا ہے یا پھر کوئی اس کی تمنا ہوتی ہے یا پھر اس شخص کا کوئی رکا ہوا کام ہوتا ہے اور وہ شخص اس سورہ کو سنتے وقت اپنے دل میں اس تمنا کو رکھتا ہے اور دل میں یہ یقیدہ کرتا ہے کہ ہم لوگ فلا کام کو بنانے کے لیے اس سورہ کو سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ اس سورہ کی برکت سے اس کا وہ بگڑا کام بن جاتا ہے اس کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس بیمار شخص کے سامنے اس سورہ کو سنا دیا جائے یعنی کہ اتنی زور سے اس سورہ کو بجا دیا جائے کہ اس شخص کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ جائے تو اللہ تبارک بطالہ اس شخص کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے اس کی فضیلتوں میں یہ تک آتا ہے کہ اگر کوئی لا علاج مریض اس سورہ کو سن لے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو ہر طریقے کی بیماری سے اللہ شفا عطا فرما دے گا بارحال اس کی لاکھوں فدیلتیں ہیں جو شخص اس کو سنتا ہے اس کو سباب بھی ملتا ہے اور بے شمار نیکیاں بھی ملتی ہیں کیونکہ جتنا سباب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سباب سننے والے کو بھی ملتا ہے تو آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو پلے کر دیئے تو ادھورا نہ چھوڑے اس سورہ کو پورا سن کر ضرور جائیں آئیے دوستو اب ہم لوگ سن لیتے ہیں سورہ ملک اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہم نے بڑی محنت کی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں اور تمام مسلمانوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ لوگوں کو سباب ملتا رہے گا اسی نیس سے اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھانا اب آپ لوگ اتمنان سے بیٹھ جائیے ہیڈ فون لگا لیجئے سورہ سنتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات مت کیجئے بلکل اس ویڈیو کے اندر خو جائیے انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو بھی آپ لوگوں کی خواہشات ہوں گی یا پریشانیاں ہوں گی وہ اس سورہ کو سننے سے دور ہو جائیں گی تو آئیے دوستو سن لیتے ہیں سورہ ملک کالذی بیده الملک وہب علا كل شئ قدیر الَّذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہب العزیز الغفور الَّذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتین ينقلب إليک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح واجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذابا سعیر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئِسَ الْمَصِيرِ اِذَا هَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَسَنَتُهَا أَلَمْ يَعْتِكُمْ نَزِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَانَا نَزِيرٌ فَكَذَّبْنَا بَقُلْ لَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْهِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَوْ نَعَقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الصَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ الصَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ أَبِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُوا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِيرُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرْعُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِظُنَ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَقَ رِزْقًا بَلَّجُّوا فِي عُتُبِّ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدًا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأُكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدِهِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَعَوْهُ سُلْفَةً سِيَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ لَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ لَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ تو پیارے دوستو آپ لوگوں نے سورہ ملک کو سن لیا مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو بہت سکون ملا ہوگا اور اندر سے آپ لوگوں کو ہلکا پن بھی محسوس ہوا ہوگا اسی طریقے سے آپ لوگ روزانہ اس سورہ کو سن لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہوگے اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی سورہ ملک کو آپ کی بجا سے سن سکیں یہ بھی ایسال سباب ہے اسی نیاستیت ویڈیو کو آگے ضرور بڑھانا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مدھم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغ غوثیہ کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپورفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے